موسیقی 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 باہر بھی لاؤڈ سپیکر کی پرتال کی اور آج پاس کے لوگوں سے بھی بات کی میں سمیں صحیح عیدگاہ مسجد کے سامنے موجود ہو آجان کی آجان کی آجان کی آجان کی آجان ہے یہ روزانہ ایسی رہتی ہے دو دن سے کچھ کم ہوئی ہے یا ایسی نہیں پہلے جیسی چل رہی ہے اتنی آواز آتا ہے دیکھیں جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ آجان کی آواز سننے کے بعد لوگ نواز پڑھنے کے لئے آتے ہیں سی ایم کے فیصلے کو لے کر سمداتا وینی دووے نے شرکر شنجن بھومی کے وشیش کارے ادھکاری سے بات چیت کی شاہی عیدگاہ مسجد میں آخر کیوں سی ایم یوگی کے آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پہلے سب سے ادھادوں کو کبھی بھی مسجد میں لارڈو سویر پر نماز نہیں ہوتی ہے آجان ہوا کرتی ہے اور آجان بھی مات ایک یا ڈیڑھ منٹ کی ہوتی ہے اور وہ بھی جو نیم ہیں جو مانک ہیں ان مانک کے انساری بہت کم آواز میں اور بہت چھوڑے اس طرح کے لارڈو سویر لگے ہوئے ہیں دونوں بخشوں کا کہنا ہے کہ سی ایم یا پرشاسن کو کوئی ایسا آدیش انہیں نہیں ملا ہے اور اگر ایسا کوئی آدیش ملتا ہے تو اس کا سواگت کیا جائے گا منید دوبے کے ساتھ ٹیم نیوز ڈی یہ دوسریوں یوگی کے دھارمک سل پر لارڈ سویر کو لے کر آدیش کے بعد پرشاسن سخت ہو گیا ہے مائی کی آواز برسر سے باہر جانے پر روک ہے ایسے میں دھرم نگری وارانسی کا حال کیا ہے نیوزو سٹیٹ کی ٹیم نے ریالیٹی چیک کیا ہے دیکھیں یوگی سرکار کا آدیش ہے کہ دھارمک اسٹھلو پر بہت تیج آواز میں بھجن سنگیت یا کچھ بھی نہ بجائے جائے اس کو لے کر کے کس طریقے سے پالن کیا جا رہا ہے ہم وارانسی میں ہیں دھرمگری وارانسی ہے تو یہاں پر ہم جب مندر میں پہنچے تھے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھجن سنگیت بس تو ضرور رہا ہے پر بہت ہی دھیمی آواز میں ہے یعنی کی جو کانون کی انترگت ہے اسی کا انترگت بستا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم سیدھے بات کرتے ہیں مندر کے مہن سے بھی یہ بتائیے گروہ جی کس طریقے سے اس آدیش کو دیکھتے ہیں اور کیسے پالن کر رہے ہیں اگر ماننی محمدتری جی کا آدیش ہے کہ دھانمک اصطلوں پر آواز دھیمی ہونے چاہیے تو آواز دھیمی ہونے چاہیے اور جس طرح ہم ہندو ورگ اس آدیش کا پالن کر رہے ہیں اسی طرح سبھی دھرموں کے لوگوں کو اس کو پالن کرنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی دھرم یہ نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنی آجادی کے لیے یا ہم اپنے دھرم کے لیے ہم دوسروں کو پرتاڑت کریں یا ان کے نید کو کھلل کریں دیش آیا ہے اس کا پالن ہو رہا ہے بہت دھیمی آواز میں یہاں پر آتیا بھجن جو بھی ہے وہ بستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی بھی یہ مانگ ہے کہ جس طریقے سے وہ قانون کا پالن کر رہے ہیں سبھی دھرموں کے لوگ اس کا پالن کریں تاکہ کسی کو بھی اس سے پریشانی نہ ہو ویڈیو جنلسٹ ویبن دنگ کے ساتھ سوشان مخرجی نیو سٹیٹ واران سی تو سی ایم یوگی کی آدیش کے مدن نظر گورک پور مندر نے نایاب نظیر پیش کی ہے دراصل مندر پرسر میں لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کر دیا گیا ہے اور سڑک کی طرف سے لاؤڈ سپیکر کا رخ مندر کی طرف واپس مور دیا گیا ہے گورک شپیٹ سماج میں ہمیشہ سے ایک نجیر استھاپیت کرتا چلا آیا ہے اب جب پورے پردیس میں دھارمی کسلوں پر لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر کے بجانے کا نردیس اترپردیس سرکار نے دیا ہے تو گورک پور کے گورک شپیٹ میں کیا استطیق ہے یہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر دوارکہ تھیواری جی ہے جو پیٹ کے منیجر ہے اور پیٹ میں اگر ہم کل یہاں پر مندر پرسر کی بات کریں تو لگ بگ دو دردن سے اوپر یہاں پر لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ہیں جہاں پر صوبہ اور شام کو بھجن پرساران ہوتا ہے لیکن جو بھجن کا پرساران ہوتا ہے وہ کتنا تیز ہوتا ہے اور اب اس آدیش کے بات سے کیا ہو رہا ہے بات کرتے ہیں سرکر کیا نردیس جو دیا ہے یوگی سرکار نے کتنا اس کا پالن اس مندر میں ہوتا چلا ہے دیکھیں ان کے آدیش کا پالن تو ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اسے پرمپرہ یہاں پہلے سے بنی ہوئی ہے کہ دھیمی گتی سے ہو کسی کو درشنارتھی ہوگا کسی اگر وگر کے محلک لوگوں کو کوئی آپتی نہ ہو کوئی دکھت نہ ہو سونے میں یا دھین کرنے میں بچوں کو یہ اچھی بھی ہوستا ہے تو پیٹ ہمیشہ سے جو سماجک سروکار سے جڑے ہوئے کام ہے وہ کرتا رہا ہے اور ہم لاؤڈ سپیکر کو اگر دکھا یہاں پر دیکھیں وہ پیچھے جو لاؤڈ سپیکر یہاں پر مکھی مندر کے پیچھے دکھ رہا ہے اس کا مو پھلے پیچھے کی طرف تھا لیکن اب اس کو مندر کے طرف کر دیا گیا ہے اور جو آواز ہے وہ بہت دھیمی کر دی گئی ہے صبح اور شام کو یہاں پر مندر میں لاؤڈ سپیکر بجائے جاتے ہیں لیکن وہ جو بھجن ہوتے ہیں وہ بہت دھیمی آواز میں بستے ہیں اور پیٹھ میں جو درشنارتھی آتے ہیں وہ ان بھجنوں کے انجوائے کرتے ہیں تو سیم یوگی کے آدھش کا اثر دکھنے لگا ہے سبھی دھارمک ستھلوں میں لاؤڈ سپیکر کی آواز دینی کر دی گئی ہے لکھنوں میں ہمارے سمادتا وناشتنگ نے جائزہ لیا ریپورٹ دیکھے دھارمک ستھلوں میں استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر کو لے کر سرکار نے ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے جس نے کہا گیا ہے جو بھی دھارمک ستھل ہیں اور جہاں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہو کم سے کم وہاں پر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وہاں جو ساؤن کا وولم ہو وہ بہت زیادہ تیجنا ہو جو آواز ہو جب کوئی دھارمک ستھل چل رہا ہو تو آواز اس دھارمک ستھل کے باہر نہیں جانی چاہے یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں ویدھان سبحہ مارک پر اور یہاں پر ایک مسجد ہے حالانکہ یہ نماز کا وقت ہے اور یہاں پر نماز چل رہی ہے اور یہاں پر لاؤڈ سپیکر پر جو آزان ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن چونکہ وولم بہت کم ہے تو آواز باہر نہیں آ رہی ہے تو یہاں کر سکتے ہیں کہ جو سرکار کی طرف سے دشاہ نردیش جاری کیے گئے یا جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس گائیڈ لائن کا یہاں پر کوئی طریقے سے پالن کیا جا رہا ہے کیونکہ چونکہ پہلے یہاں پر جب آزان ہوتی تھی تو جو آواز ہوتی تھی آواز باہر جاتی تھی لیکن تین سے چار دن پہلے ہی مخیبانتری نے نردیشت کیا کہ لاؤڈ سپیکر پر آواز بہت تیز نہیں ہونی چاہیے تو ویسے لیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک بگل میں جو یہ مسجد یہاں پر اسثیت ہے یہاں پر چکی نماز چل رہی ہے لاؤڈ سپیکر آن بھی ہے لیکن لاؤڈ سپیکر کا وولم اتنا کم ہے کہ آواز آپ کو سنائی نہیں دے سکتی سی ایم یوگی کی آدیش کے بعد پریاغ راج میں سننی جامعہ مسجد کی طرف سے بڑی پہل کی گئی ہے مسجد کی انتظامیہ کمٹی نے مسجد میں لگے چھے میں سے چار سپیکرز اتاگ لیے ہیں سما داتا مانوین پتاب سنگھ کے ریپورٹ دیکھے ہم اس وقت موجود ہیں پریاغ راج میں جامعہ مسجد جو ہے اس پر اور اندر جو ہے سپیکر اور اس کا پریاغ بھی کیا جا رہا ہے باوجود اس کے جو آواز ہے وہ اس مسجد پریسر کے اندر تک ہی سیمی تھے اگر آپ باہر سڑک پر جائیں گے اور سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی جو جس سے کسی کا بھی ڈسٹربینس نہیں ہوت سکتا تو جس طرح سے جس طرح کے نردیش دیئے ہیں مکھ منتری یوگی آدیتنات نے اور جس طرح کے اپیل کی گئی تھی اس کا اثر اب دکھنے لگا یہ سب سے بڑی مسجد ہے جو سننی مسجد کہہ سکتے ہیں جامہ مسجد جو پریاغ راج میں ہیں اور اندر پریئر بھی چل رہی ہے باوجود اس کے لاؤڈ سپیکر کا بھی سپیکر کا بھی پریوگ ہو رہا ہے لیکن کوئی آواز اس پریسر کے باہر اگر ہم نکل کے سننے کی کوشش کریں تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے اور جس طرح کی اپیل کی گئی تھی اب ہم تھوڑا سا باہر آگئے ہیں اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں کہ مسجد پریسر کے باہر آگئے ہیں یہاں پر بہ مشکل کوئی آواز سنائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی پریئر چل رہی ہے لیکن اس کی آواز باہر جو گلی ہے بازار ہے جو مسجد سے ٹھیک لگی ہوئی یہ گلی ہے وہاں پر سنائی نہیں دے رہی ہے تو جس طرح کے نردیش تھے جس طرح کا آدیش تھا مکہ منتری یوگی آدیتنات کا اس کا اثر اب دکھنی لگا ہے جو تمام دھارمکستل ہیں جو تمام مندر مسجد گرودوارے ہیں وہاں پر اب جو ساؤنڈ کا لیول ہے وہ ڈسٹربنگ نہیں ہے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہے کیونکہ جو پریسر ہے اس کی آوازیں جو پریئر ہے پرارتنا ہے جو آزان ہے دعا ہے اس کی آواز جو ہے وہ پریسر کے اندر ہی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے جو آس پڑوس کی لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح کی نردیج دیئے گئے ہیں ان کا پالن کیا جائے گا تاکہ جس طرح کی کوئی شانتی نہ ہو جس طرح کی گھٹنائیں حال میں پیش آئی ہیں اس طرح کی کسی گھٹنائیں کی پنرہ ورطی نہ ہو اور جس طرح سے پسٹ آدیش ہے کہ جو سبھی دھرم گروہ ہیں اس آس آپس میں بیش کر کے یہ تیہ کریں کہ کسی طرح کا کوئی نیوسنس کریئیٹ نہ ہو پریاغرہ سے ویڈیو جنلیش ویکش رواستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش ہم سرکار کا جو انہوں نے لوڈسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور ویسے بھی تیز آواز میں لوڈسپیکر نہیں بجھنا چاہیے چاہے مسجد ہو چاہے مندیر ہو چاہے گردوارہ ہو چاہے جہاں بھی ہو خاص کر کے سرکار کو ڈی جے پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے مندیر اور مسجد گردوارہ یہ سب میں تو ایک لیمٹ کے اندر بچتا ہے لوڈسپیکر اور یہاں سے جو باتیں نکلتی ہیں پورے سہر میں اور پورے جلے میں مانی جاتی ہے جو سرکار کی گائیڈ لائن آئی ہے اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے جامہ مسجد تیہاسی جامہ مسجد کے جو لوڈسپیکر اس کو کم کیا گیا ہے اور سرکار نے جو ان کا بیان تھا جو بھی گائیڈ لائن تھی اس کو پوری طریقے سے فالو کر کے یہ ایک مثال پیس کی گئی ہے ہم لوگ سرکار کو ماننے والے لوگ ہیں جیسے بھی سرکار کا عادیش ہوا ہے کہ مسجد کے جو سپیکر بغیرہ ہیں وہ مسجد کے سہن کے اندر مسجد کے اندر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے تو ہم نے آج سپیکر کم کرنے سے کم کر دیا گیا ہے موکی منتری یوگی آرطان نے سبھی دھارمیس تھلو مندر مسجد گردواروں میں لائن سپیکر کے آواز سیمیت رکھنے کی اپیل کی تھی اور اس اپیل کا کتنا اثر ہوا یہ جانے کے لئے نیوز اسٹیٹ کے ٹیم پہنچی پریاغ راج کے صدھ پیٹ لالیتا دیوی مندر میں یہ ہمارے سماداتا نے مندر کے پجاری اور مندر میں موجود بھکتوں سے اس مدے کو لے کر بات چیت کی ہے ہم اس وقت موجود ہیں پریاغ راج کے پرصد شکت پیٹ صدھ پیٹ لالیتا دیوی ماں لالیتا دیوی کے مندر میں دھام میں اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو سپیکر ہے وہ مندر پریسر میں لگے ہوئے ہیں اور بجتے بھی ہیں لیکن ان کی دھونی کتنی ہوتی ہے اور جو جس طرح کا مکہ منتری نے نردیش دیا ہے اس کا مندر پربندھن پر کیا اثر ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں کے پرمک پجاری شیو مورت مشر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یہاں کیول دو ہی سپیکر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بج رہا ہے مندر پریسر کے اندر ہی اس کی آواز ہے جو اور مکہ منتری جی نے نردیش دیا ہے تو اس کا اور دھیان رکھا جائے گا ویسے ہمیشہ سے ہم لوگ کیول مندر پریسر کے اندر ہی بازہ بجاتے ہیں آواز باہر نہیں جاتی تاکہ کسی کا ڈسٹرب نہ ہو باہر آواز نہیں جاتی ہے چاہ آج پڑوس میں سگن بستی بھی ہے تو کسی کو کبھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا کوئی شکایت نہیں نہیں کبھی کسی کوئی شکایت نہیں آپ پڑوس میں ہی رہتے ہیں جو مندر میں سپیکر بچتا ہے پنڈی جی بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی پڑوسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی چونکہ مندر پریسر میں بچتا ہے آپ کو کوئی دکت نہیں کبھی آواز ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ڈسٹرب کچھ نہیں اچھا ہی لگتا ہے بھجان سبح سوئے سننا سب کے لئے ہم تو کہہ سب کو سننا بھی چاہیے اسے ڈسٹرب نہیں تو کسی کو میں نے جو اپیل کی ہے اس کے ساتھ پنڈی جی سب کروار ہے سب ہو رہا ہے تو دھارمک سپیکر کی آواز کو لے کر سی ایم یوگی کے نردیش پر عمل شروع ہو گیا ہے سہارنپور کے دھارمک سپیکر کا جائزہ لیا نیوز سٹیٹ سماڈاتا نے دیکھئے اتر پردیش کے اندر سب ہی دھارمک ستھلو پر لگے لارڈ سپیکر کو لے کر نئے آدیش جاری ہو ہے نئے آدیش میں کہا گیا ہے کہ لارڈ سپیکر کی آواز اتنی ہو کہ اس کی جو آواز سے کسی کو دکت نہ ہوں اور پریسر سے باہر نہ جائیں اسی کا ریالٹی چیک کرنے کے لئے مصورت موجود ہیں سہارنپور کے پرسید سدھ پیٹ بابا بھوتیشور مہادے مندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک لارڈ سپیکر تو لگا رہا ہے لیکن جو آواز ہے وہ صرف پریسر کے اندر ہی سنائی دے رہی ہے پہلے یہاں پر کافی زیادہ لارڈ سپیکر لگے ہوئے تھے اور وہ ان کو ہٹا لیا گیا اور یہاں پر اب صرف ایک سپیکر لگا اور اس کی آواز بھی رکھی گئی ہے کہ اس پورے مندر پریسر کے اندر ہی وہ سنائی پڑ رہی ہے بہار سے یہاں پر جو سردالو آتے ہیں ان کو بہار کی آواز نہیں آ رہی ہے جو مندر کا جو پریسر ہے صرف یہ آواز جو ہے جو بھجن یہاں پر چل رہے ہیں وہ بھجنوں کے آواز صرف پورے پریسر میں ہی گونسی دکھائی دے رہی ہے ہم آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کافی سنکھیا میں جو ہیں سردالو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بابا کے درشن کرنے کے بعد وہ یہاں سے نکل رہے ہیں آپ نے نہیں آدیش دیا ہے کہ جو دھارمی کی سلوپ اور جو لول سپیکر لگے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ کم ہونے چاہیے کیا کہیں گے آپ اسے ہاں پہلے سے تو کافی کم ہوئی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ڈسٹرب ہو آواز کنٹرول میں ہی ہے ہاں پر ٹھیک ہونے چاہی ہے تیرے آواز تو نہیں ہے کمی آواز ہونے چاہی ہے دکت نہ ہو کسی کو تو ہونا چاہی ہے صحیح بات کچھ جگہ تو بلکت صحیح بلکت صحیح نہیں ہوئے بلکت صحیح فیصلہ لیا ہے آگے ہم نے کر دیا ہے کہ آگے جتنے بھی آواز رہے گی وہ مندی پریسر میں رہے گی مندی پریسر باہر آگے آواز نہیں جائے گی سارن پور سے وکاس کپیل نیو سٹیٹ اتر پردش یو پی سرکار نے دھارمک سلو پر لگے لاؤڈ سپیکرز کو لے کر نئے آدیش جاری کیے ہو نئے آدیشوں میں کہا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز دھارمک سلو پریسر سے باہر نہ جائے اور اس کی وجہ سے کسی کو کوئی درخت نہ ہو دیو بند میں دھارمک سلو پر لگے لاؤڈ سپیکرز کو لے کر سماد آتا مطین خان نے مجیدوں کا ریالچی چک کیا ہے نیو سٹیٹ کی ریالچی چک میں ہم نے پایا کہ دیو بند میں سرکار کی نیردیشوں کا پوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے دیکھیں ماننیہ شیر مکہ منتری ہو گیا جتنے آت جی کی طرف سے ایک آدیش جاری ہوا تھا کہ مسجد ہو یا مندر ہو گردوارہ ہو یا چرچ ہو ان کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز جو ہے انہی کے پریسر میں رہے گی تو ہم نے بھی اپنی تنظیم اتحاد علماء ہن کی جانب سے تمام ہی مدارس مساجد والوں کو بھی جو ہے پیغامات دیئے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ منتری